بائبل بار لیسن نمبر 36 سبق 36 خدا کی محبت کو جاننا مقصد ہیلو اور اچھا دن یہ بائبل بار ہے سبق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں خدا پشیدہ ہے وہ ہمیں دور لگتا ہے جب تک کہ ہماری دعاوں کا جواب نہ ملے بہرحال مومنین اس بات پر یقین رکھ سکتے ہیں کہ خدا کے ساتھ رابطہ حقیقی ہے نہ کہ صرف خواہش مندانہ سوچ مندرجہ زیل نمونے کی عبارتیں بتاتی ہیں کہ اکل لوگ کیوں سوچ سکتے ہیں محسوس کریں اور یقین کریں کہ خدا کے ساتھ ان کی بات چھیت ایک گفتگو کا حصہ ہے خدا کے ساتھ اس تلق میں ان کا ایمان خدا کے وعدوں پر مبنی ہے جیسا کہ اگلے نمونی نمونہ خصوص سے واضح ہوتا ہے پہلا یوہنہ اس کے پانچ باب کی گیارہ سے تیرہ آیت میں لکھا ہے اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بکشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو اب سرہ بائبل بہت سی جگہوں پر زور دیتی ہے کہ گناہ کی معافی کے لیے یسو مسیح پر ایمان خدا کے ساتھ ایک مصبت رشتہ شروع کرتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس متن کا دعویٰ ہے کہ یہ خدا کی گواہی دوسرے لفظوں میں ہمیں خدا کے وعدوں کو ماننا چاہیے یا ہم جھوٹا کہہ سکتے ہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں یوہنہ ایک باپ کی بارہ آیت لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا لیکن انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں یوہنہ پانچ باپ چوبیس آیت یسو بول رہا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے یوہنہ اچھے باپ سنتالیس آیت میں یسو بول رہا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے بحث ایمان اس وقت آتا ہے جب ایک شخص یسو میں ہے بے اعتقادی کی حالت سے یسو پر ایمان کی حالت میں منتقل ہوتا ہے بائبل میں اسے روحانی پیدائش کہا گیا ہے کچھ لوگ اسے لین دین کہتے ہیں لیکن بائبل بارڈ اس کو خدا کے ساتھ ایک تجارتی واقعہ کے طور پر بیان نہیں کر سکتا کہ تم مجھے ایمان دو اور میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا نہیں یہ ایک روحانی پیدائش ہے نجات کا ثبوت جذبات پر مبنی نہیں ہے کتاب کے ذریعے خدا کے وعدوں پر ایک پرسکون اور اندرونی گواہی پر مبنی ہے جسے پلوس رسول آگے بیان کرتا ہے رومیو آٹھ باب کی سولہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں تفسرہ کفر سے ایمان میں تبدیلی کے لمحے خدا کی روح ہماری باطنی روح میں داخل ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ یا فوری طور پر ہمیں تصدیق کرتا ہے کہ اب ہم خدا کے بچی ہیں جی ہاں یہ ایک مفوق الفطرت واقعہ ہے جسے وہ لوگ جو مفوق الفطرت کو نہیں مانتے وہ نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی تجربہ کر سکتے ہیں خلاسہ تو خدا ایک مومن سے اپنی محبت اور تلق کیسے بیان کرتا ہے بعض اوقات بائبل پڑھتے وقت یا کسی کو سنتے وقت بائبل کے مطن کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم خموشی سے شدید احساس کا تجربہ کریں کہ کیا یہ وہ سوچ خاص طور پر ہمارے لیے ہے ہماری زندگی میں ایسے لمحات بھی آتی ہیں جب کسی چیز کی ہونے کے وقت کی پہچان ہو جاتی ہے یسو نے ایک بار ایک بیان دیا جس سے اس کے شاگرد مئوس ہو گئے اس نے کہا مرکز دس باب کی تئیس سے لے کر ستائیس آئچ میں لکھا ہے پھر اس پھر یسو نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے یسو نے پھر جواب میں ان سے کہا بچوں جو لوگ دولت پر وروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہو وہ نجات ہی وہ نہائیت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے یسو نے ان کی طرف نظر کر کے کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہے ایک قدرتی دنیا اور ایک مفوق الفطرت دنیا ہے ہر کوئی دونوں میں رہتا ہے لیکن بہت سے لوگ اپنے مفوق الفطرت تجربات سے انکار کرتے ہیں اور خود کو قائل کرتے ہیں کہ صرف فطری دنیا ہی ہے مفوق الفطرت دنیا اس ان لوگوں کے لئے ایک آفت ہے جو ایسا کرتے ہیں جیسا کہ مطر میں کہا گیا ہے عبرانیوں گیرہ باب کے چھے آیت میں اور بغیر ایمان اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بھدلہ دیتا ہے بائبل کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ صرف خدا کے وجود کے لیے بہت زیادہ ثبوت موجود ہیں بلکہ اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ رشتہ چاہتا ہے جیسا کہ پترس اپنے دوسرے خاتی سے باب کی نو آیت میں بیان کرتا ہے خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچی جیسا کہ ابرانیوں دو باب کی تین آیت بیان کرتی ہے کہ تو اتنی بڑی نجات سے گافر رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں یہ ثبوت کو پہنچا نئے اہدرامے میں خدا نے وعدے کی یہ ہیں کہ جن کو پورا کرنے کی اس نے زمانت دی ہے ایک بار اس کا نیا وعدہ یسو مسیح پر ایمان کی بنیاد پر روحانی زندگی کی تصدیق انسانی زندگی میں ہوتی ہے وہ شخص خدا سے جڑا ہوتا ہے خدا سے تلق کا مطلب ہے کہ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے چاہے وہ فوری طور پر جواب نہ دے یا جو موثر نہیں ہاں یا انتظار کرو ہم شکر اور صبر کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں یہ عمل میں ہمارا ایمان ہے نتیجہ یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے مکسر تلاوت قریب سے توجہ مرکوز کوئی خلفشار نہیں ہے بائبل بارڈ یو ایس ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر کوئی سوال یا تفسرہ بھیجے اس کا جائزہ لیا جائے گا موسیقی